بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر ہر روز ایک نو مسلم کی سٹوری لے کر آتے ہیں جسے سن کر لوگ اپنے مسلمان ہونے پر فقر کرتے ہیں اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اسلام میں ایسا کیا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور پھر وہ اسلام کا متعلق کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کے سارے شکوکوں صبحہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کے اصل دین یعنی کی دینیں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں دوستو اسی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی ہی ویڈیو لائے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عیسائی خاتون جس کا سارا خاندان عیسائی تھا اور جس کا شوہر اس کے اوپر تشدد کرتا تھا اس خاتون نے کیسے اسلام کو قبول کر لیا دوستو یہ اسٹوری بہت ایمان افروز ہے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو یہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میرا نام امینہ منیر ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام این تھا میں نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئی اور میں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی جب میں بائیس سال کی تھی تو میں شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا شفٹ ہو گئی میرا پیدائشی مذہب عیسائی تھا اور میری ساری فائملی اور میرا شوہر سب عیسائی تھے مگر میری شادی میرے لیے کوئی بہت خوشگوار تجربہ بلکل نہ تھا میرا شوہر ایک بہت ہی بد دماغ اور تشدد کرنے والا انسان تھا وہ میری کسی بھی لرجش میری کسی بھی گلتی کو ماف کرنے والا نہیں تھا اور بات بات پر مجھے وحشیانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بناتا تھا جب میں نے شادی کی تو میں صرف بائیس سال کے تھی میں کوئی بہت میچور نہیں تھی اور اس عمر میں لڑکیوں کے بہت سارے ڈریمز ہوتے ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوشگوار اور رومانچے سے بھرپور لائف گزارنا چاہتی ہیں جبکہ شادی کے بعد میرے ڈریمز میری پسند میری نا پسند میری ہر چیز ختم ہو کر رہ گئی تھی میری سارے زندگی پر میرے شوہر کا زور تھا مجھے صرف یہ فکر ہوتی تھی کہ کھانے میں ایسا کیا بنے جو میرے شوہر کو پسند ہو گھر کو ویسے رکھوں جیسے میرے شوہر کو پسند ہو لباس وہ پہنوں جیسا وہ پسند کرے صرف ان لوگوں سے دوستی کرو جن کو وہ پسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر ان میں سے کبھی بھی کوئی چیز اس کی پسند کے خلاف ہو جائے تو وہ ایک وحیشی درندہ بن جاتا تھا گرض یہ کہ میری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئی تھی اسی دوران میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے اس انسان سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے ورنہ وہ شخص میری جان بھی لے سکتا ہے شروع شروع میں تو میں نے ڈاکٹر کے باتوں کو اگنور کیا مگر کچھ ہی عرصے میں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ڈاکٹر واقعی ٹھیک کہتی ہے اگر اس شخص کے جسمانی تشدد سے میری جان نہ بھی گئی تو ذہنی عذیت سے ایک دن میرے دماغ کی نشے ضرور پڑ جائیں گی اس لیے میں نے طلاق لے لی اور اپنے آپ کو اس تکلیف دے زندگی سے آزاد کروا لیا ان دنوں وہ لیڈی ڈاکٹر ہی میری بہترین دوست تھی اور اس نے مجھے سارے ذہنی تناؤں سے نکالنے میں میری بہت مدد کی میری بہت زیادہ کانسلنگ کی میرے اکثر و بیستر اوقات اسی ڈاکٹر کے ساتھ گزرتے اور میں اس کے بہت شکر گزار ہوں جس نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا وہ ڈاکٹر مسلمان تھی اور اس کے اچھے اقلاق سے متاثر ہو کر میں نے اسلام کے متعلق متعلق شروع کیا اگرچہ اس ڈاکٹر سے ملاقات سے پہلے میرے نظریات اسلام کے متعلق اچھے نہیں تھے جیسا کہ دنیا میں عام ہے اور مشہور ہے کہ مسلمان ٹیریریشٹ ہوتے ہیں دہشت گرد ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر اس ڈاکٹر سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام کے متعلق جو کچھ میڈیا دکھاتا ہے حقیقت ویسی بلکل بھی نہیں ہے اس لیے اسلام کی حقیقت جاننے کے لیے میں نے اسلام کا متعلق شروع کیا اور الحمدللہ جیسے جیسے میں اسلام کے متعلق جانتی گئی میں اسلام پر اعتقاد لانا شروع ہو گئی اور پھر آخر کار ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے بس میں نے آسٹریلیا میں ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا یہ تو میری اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی مگر بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان کیوں آئی تو ابھی کچھ عرصہ پہلے میری شادی ایک پاکستانی شخص منیر سے ہوئی اور میں اب یہاں پاکستان اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں جو کی ایک پنجابی فیملی سے ہیں اور ہم راول پنڈی میں رہتے ہیں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے مسلم شوہر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ نہیں میں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ میں نے اسلام دو ہزار تیرہ میں قبول کیا تھا جبکہ منیر سے میری ملاقات اور شادی دو ہزار اٹھارہ میں یعنی اسلام قبول کرنے کے پانچ سال بعد ہوئی ہے منیر ایک بہت ہی اچھے اور کیرنگ شوہر ہیں اور اسلام پر بہت باقاعدگی سے عمل کرنے والے انسان ہیں اور کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اب مستقل پاکستان میں ہی رہوں گی تو اس بارے میں آپ سب لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ نہیں میں اور میرے ہسپینڈ جلدی ہی واپس نیوزی لینڈ لوٹ جائیں گے میں اب اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزارنا چاہتی ہوں میری کوشش ہوگی کہ آن لائن اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اور عملی زندگی میں بھی اسلام کے طرف مائل ہونے والے نئے لوگوں کے رہنمائی کروں اور ان کی ہر وہ مدد کروں جو کی میں کر سکتی ہوں اللہ تعالی مجھے یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ